بھارت پاکستان بورڈر سیویلینز کو بھی ٹارگٹ کرتا ہے لیکن بھارت کبھی بھی اس طرح کی کوشش نہیں کرتا یہ آپ دیکھئے ہم ویڈیو کے ذریعہ آپ کو دکھانے کی کوشش یہاں پر کر رہے ہیں کہ کس طرح سے بھارت نے یہاں پاکستان کی اس پوسٹ کو پوری طرح سے تباہ کر دیا یہ آپ دیکھیں پوری طرح سے نیستہ نمود کر دیا یہ ویڈیو صاف یہ دکھا رہا ہے اور آپ یہ دیکھیں کس طرح سے یہ شیلز لگاتار گر رہے ہیں یہ آپ دیکھیں پاکستان کا فلاغ ہے جس کو کی بھارتی سینہ نے ایک دم پوری طرح سے تباہ کر دیا ہے ان دونوں ہی پوسٹ کو اور کس طرح سے یہ دو دو الگ الگ ویڈیوز ہیں جس میں ہم دکھانے کے آپ کو کوشش کر رہے ہیں کہ کیسے ان جگہوں پر آپ یہ دیکھیں ایک بار پھر ہم آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر کہ کیسے ان پوسٹ کو تباہ کیا ہے بھارت نے یہ آپ دیکھیں ہم آپ کو یہاں دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ آپ دیکھیں یہاں آپ اس ویڈیو کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں چوبیس تاریخ کا یہ ایک ویڈیو ہے دوسرا پچیس تاریخ کا ویڈیو ہے راجوری سیکٹر اور تنگدہار سیکٹر کے یہ ویڈیوز ہیں ایک بار ہم آپ کو یہاں یہ دکھانے کی کوشش کریں گے کیسے ان پوسٹ کو تباہ کر دیا ہے یہ آپ دیکھیں ایک بار پھر سے ہم آپ کو یہ ویڈیو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر پوری طرح سے ان دونوں پوسٹ کو تباہ کر دیا ہے بھارتیہ سینہ نے ہمارے سیوگی منیش پر ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں منیش آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ دو پوسٹ کون کون سی ہیں یہ جو گھر ہیں یہ جو مکان دکھ رہے ہیں یہ کون سی ہیں اور کس طرح کے بم کا استعمال یہاں پر کیا گیا ہے پنگر یہ مکان نہیں ہے بلکہ پاکستان کی فارورڈ لوکیشنس ہے جہاں سے وہ لگاتار گسپیٹی ہے اور ساتھ میں پاکستانی بیٹ ایکشن کرنے کی کوشش کر رہے تھے یہ دو سیکٹر ہیں ایک رجوری جس کے ٹھیک سامنے پاکستان کا کوٹلی علاقہ لگتا ہے نکیال جندرود وہاں سے پاکستان لگاتار سیسوای وائیلیشن کر رہا تھا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھارتیہ سینہ کی فارورڈ لوکیشن کے ساتھ ساتھ جو پیچھے کی طرف سیویل ایریاز ہیں ان کو مین پن پوائنٹ ٹارگٹ پاکستان کر رہا تھا اور یہی وجہ ہے کہ بھارتیہ سینہ نے ایک پرومپ ٹیکشن کے تہہ پاکستان کو جواب دیا دوسرا ویڈیو تنگدھار کا ہے تنگدھار کے ٹھیک سامنے پاکستان کا لیپا علاقہ لگتا ہے اور لیپا علاقے سے پاکستان لگاتار گھسپیٹ کی کوشش کر رہا تھا یہاں پر لانچنگ پیٹ اور ٹیرر کینس بھی ہیں اور برف پڑھنے کے بعد بھی کیونکہ اس سمیں محصول میں بدلہ ہو رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان اس ٹائم پر سیس فائی وائیلیشن کی آرڈ میں گھسپیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اسی لئے بھارتی سینا نے کوئی ریسپونس کرتے ہوئے قریباً پانس سے چھ ایسی پوسٹ ہیں اور انڈیا ٹی وی کو اس بات کی پوری جانکاری ہے کل ملا کے تیس ایسی پوسٹ ہیں جہاں پہ ایک سو دس کے لگبک آتنکیوں اور ساتھ میں بورڈر ایکشن ٹیم پاکستانی سینا کے لوگ وہاں پہ تناتے ہیں اور وہ پروپر ریکی کر رہے تھے تاکہ اسی کی آرڈ میں وہ گھسپیٹ کر سکے اور پھر بھارتی سیما میں گھس کر بھارتی وائٹل انسٹالیشنز کو نشانہ بنا سکے اور اس سمیں انڈیا ٹی وی کو ملی ایکسکلوزیف جانکاری کے مطابق خاص طور پر کوٹلی کا علاقہ یعنی رجوری کے ٹھیک سامنے کا جو رجوری کے بھارتی سیما کے اندر رجوری ہے اور اس کے ٹھیک سامنے کا جو ایریا کوٹلی کا ہے وہ اس سمیں ہائیلی ایکٹیو ہے وہاں پر سب سے زیادہ چاہے تتھا پانی ایریا ہو پاکستان کا انکاری ملی ہے کہ جو مین پین پوائنٹ آپریشن کیا گیا اس میں قریباً پانچ سے چھے پاکستانی جو جو جوان ہیں وہ موجود تھے پاکستانی سینا کے اور ٹھیک تنگھار کے ویڈیو میں قریباً پانچ سے چھے وہاں پہ بھی سنکھیا تھی اور یہ 3 پیو کے اور 5 پیو کے بریگیٹ کا ایریا تھا جنرل ایریا اور اسی وجہ سے بھارتی سینا نے کوئی ریسپانس کرتے ہوئے ان ایریا کو ٹارگٹ کیا ایک بار پھر سے بتا دے کسی بھی سیویل ایریا کو بھارتی سینا نے ٹارگٹ نہیں کیا کیونکہ جو گھسپیٹ کی کوشش تھی بیٹ ایکشن تھا اور سنائپنگ تھی وہ دراصل انہی پوسٹوں سے ہو رہی تھی یہی وجہ تھی کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھارتی سینا نے ایک کوئی ریسپانس کیا اب اس تصویر کے ذریعے ہم بتا دے کہ بھارتی سینا نے انٹی ٹینگ آئیڈد مسائل کا استعمال کیا آپ جو ایک بلپ دیکھ رہے ہوں گے یلو بلپ وہ دراصل ٹارگٹیٹ ایریا کو لاک کرنے کے لیے ہے اور اس کے بعد وہ سیدھا قریبا جو چار سے چار پویٹ پانچ سے پانچ کلومیٹر تک کی رینج کا ایٹی جی ایم سے ہے اس کو فائر کیا گیا تاکہ بانکر کو پوری طرح سے تفاہ کیا جا سکے وہی بانکر جہاں سے پاکستان یہ کوشش کر رہا تھا کہ سنائپنگ کر کے بارڈر ایکشن ٹین کے ذریعے بیٹ ایکشن کر کے بھارتی سینہ سیما کے اندر گھسے اور پھر اس کے بعد جو بلکل بریش ایک بار پھر سے ہم اپنے درشکوں کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کس طرح سے پاکستان کی دو پوست کو پوری طرح سے نیستان آبود کر دیا ہے بھارت نے یہ ہم اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ آپ دیکھئے یہ کس طرح سے پاکستان کی اس پوری پوست کو تباہ کر دیا ہے دھوا اٹھتوا آپ دیکھ سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھارتی سینہ جب بھی اس طرح سے پاکستان کی پوست کو ٹارگٹ کرتی ہے تو سیویلینز ان کے نشانے پر قطع ہی نہیں رہتے پاکستان کے بلکل یہ آپ دیکھئے یہ آپ دیکھئے کس طرح سے یہ آپ دیکھئے لگاتار یہ دھومے کا گبار اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے ان پوست کو ٹارگٹ کیا بھارتی سینہ نے اور پوری کوشش بھارتی سینہ کیا رہتی ہے کہ سیویلینز کو یہاں بلکل ٹارگٹ نہ کیا جائے لگاتار سیز فائر کا وائلشن کرتا ہے پاکستان اور یہ آپ دیکھیں ایک بار پھر بھارتی سینہ نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے ان دو پوست کو پوری طرح سے نیستہ نابود کر دیا ہے تباہ کر دیا ہے یہ آپ ان ویڈیوز کے ذریعے دیکھ رہے ہیں مریش پرزاد لگاتار حمصد بنے مریش ہم دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے بھارتی سینہ نے یہ پوست تباہ کیا ہے اور کہیں بھی سیویلینز کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا ہے دیکھیں اس میں سب سے زیادہ امپورنٹ کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ تصویروں میں بھی جو انڈین آمی کے سورسز کے دورہ ہمیں جو تصویریں ملی ہیں اس میں بلکل کلیر ہے پاکستانی فلیک دکھ رہا ہے اور اس جگہ سے پاکستان بھارتی سینہ کی طرف فائر کر رہا ہے یہاں تک کی اسکلیشن کے طور پر پاکستان نے اپنی 105 mm میڈیم گنز کا بھی استعمال کیا فیلڈ گنز کا استعمال کیا میڈیم گنز کا استعمال کیا اور اس کا رسپونس کرتے ہوئے جب سیویل ایریاز کو ٹارگٹ کیا خاص طور پر تنگدھار اور گریز کے علاقے میں پھر اس کے بعد بھارتی سینہ نے اپنی رڈنیتی کے تحت ایک جوابی کاروائی کی تو پہلی تصویر تنگدھار ایریہ ہے تنگدھار کے ٹھیک سامنے پاکستان کا لیپائل کا لگتا ہے وہ ایریہ جو کی ایک مین ٹیرر ہب ہے ایک طریقے سے آپ سمجھ لیجئے الفا 3 کنٹرول روم ہے وہاں پر اور دوسرا ایریہ یعنی دوسری تصویر جس میں دکھائی دی رہا ہے جس میں ایک بار پھر سے ایٹی جی ایم کا استعمال کرتے ہوئے جو نیٹ آپ کو دکھائی دی رہا ہے اس کے بعد سیدھا بانکر کو بسٹ کرتے ہوئے تصویر دکھائی دی رہی ہے تو ایٹی جی ایم کا استعمال کیا گیا ساتھ میں بھارتی سینا نے اپنے جو ہائیلی سرولینس ایکیپمنٹ ہے اس کے دوارہ اسے کنٹرول کیا اور پن پوائنٹ آپریشن تھا کہیں لیفٹ رائٹ ڈائیں بائیں آپریشن نہیں کیا گیا کیونکہ پاکستانی اس سمیں اپنے پورے ایک سوچے سمجھے طریقے سے سیویل ایریہ کے بیچوں بیچ اپنے ان بانکروں کو بنا رہے ہیں اور فارورڈ لوکیشن کو تیار کر رہے ہیں بلکل مریش جو تصویریں ہم اپنے درشکوں کو دکھا رہے ہیں ذرا وہ آپ سمجھائیے ہم دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ دو پوسٹ ہیں جس پر باقاعدہ بھارتی ہے سینہ کی طرف سے انڈیا نام کی طرف سے جو گولیت آگے گئے ہیں وہ ایک طرح سے یہاں پر برسائے جا رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھواں اٹھتا وہاں نظر آ رہا ہے پاکستان کا فلاگ جو ہے وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے حالانکہ بلکن وائٹ یہ تصویریں لیکن پھر بھی ذرا یہ سمجھائیے کہ کس طرح سے ایٹی ایم جی کی تیناتی جو ہے وہ فروری مہینے میں کی گئی تھی جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی جو پوسٹ ہیں ان کو کس طرح سے ٹارگٹ بھارتی ہے سینہ کی طرف سے کیا گیا وہ ہم یہاں دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں منیش پنگر رنڈیتک طور پر یہ ایک بہت ہی اہم قدم تھا کیونکہ جس طریقے سے پاکستان کی طرف سے سیس وائی وائلیشن ہو رہا تھا اس کا جواب دینا بہت ضروری تھا اور بھارتی ہے سینہ کی اگریم چوکیوں پر پاکستان لگاتار گھسپیٹ کر رہا تھا بورڈر ایکشن ٹیم اور ساتھ میں آئی ڈیز کے ذریعے اور سنائپنگ کی بھی تاک میں تھا اور یہی وجہ ہے کہ رنڈیتک طور پر جب سیس وائی وائلیشن اس فروری مہینے میں سب سے زیادہ بڑھانا شروع کیا تو پھر بھارتی ہے سینہ نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے کیونکہ ریاکشن دیا اب اس ریاکشن کے طرح ہے آپ دیکھیں جو یہ تصویریں ہیں خاص طور پر پہلا ویڈیو جس میں نیٹ آپ کو دکھائی دی رہا ہے اور اس کے بعد ایک ایٹی جی ایم سیدھا مین ٹارگیٹڈ جو مین پہاڑی کے اوپر ایک حب سا بنا ہوا ہے اس کے اوپر جا کر اس بانکر کو پوری طریقے سے تباہ کرتا ہے انڈے ٹی وی کو اس بات کی جانکاری ہے کہ اس بانکر کے اندر قریباً پان سے چھے پاکستانی جوان موجود تھے جو کی فارورڈ لوکیشن پہ تھے ان کے بیک اپ کے لیے وہاں پیچھے کی طرف جو ان کے موٹار پوزیشن تھی وہ تھی اور اسی لیے موٹار پوزیشن کے ساتھ ساتھ یہ ایٹ جوائننگ ایریا تھا جہاں سے آرٹلری شیلنگ وہ کر رہے تھے اس کو ٹارلٹ کیا گیا تو اسی لیے ہم آپ کو ایک بار دشکوں کو پھر دکھانا چاہیں گے یہ آپ دیکھئے پاکستانی فلاغ یہاں تصویروں میں نظر آ رہا ہے یہ آپ دیکھئے پاکستانی فلاغ تھا ہم ایک بار پھر آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کس طرح سے یہ آپ دیکھئے ویڈیو کے ذریعے ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ وہ دو پوست ہیں یہ فلاغ یہاں پر نظر آ رہا ہے جہاں پر بھارتی سینہ نے اس پوست کو ٹارگٹ کیا یہ آپ دیکھئے ہم نے ایک بار پھر تصویر میں آپ کو دکھانے کی کوشش کی وہ جگہ کیسے بھارتی سینہ نے یہ پاکستانی پوست کو تبہہ کیا یہ تصویروں میں ہم دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو تو آپ کو ایک بار پھر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں ہم ایک بار وہ پاکستانی فلاغ کس طرح سے آپ دیکھئے یہ ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک بار یہ ویڈیو ایک بار ہم نے پھر سے پلے کیا اب آپ دیکھیں یہ بھارتی سینہ کی طرف سے جو اٹیک کیا گیا یہ آپ دیکھیں پاکستانی فلاگ دکھنا شروع ہوا ہے اس ایریا میں یہ آپ دیکھیں یہ پاکستانی فلاگ نظر آ رہا ہے صاف تو یہ وہ تصویر ہے یہ بتانے کی ہم کوشش آپ کو کر رہے ہیں کہ کس طرح سے پوری طرح سے نیستہ نبود کر دیا ہے پاکستان کی دو پوسٹ کو اور فروری میں باقاعدہ ایٹی جی ایم جو تینات کی گئی تھی یہ دیکھتے ہوئے کہ پاکستان چونکہ لگاتار سیز فائر کا ویلیشن کرتا ہے اور اس کا جواب ایک طرح سے جوابی کاربائی جو ہے وہ بھارتی سینہ انڈینا آمی کی طرف سے کی گئے منیش ہمارے ساتھ لگاتر بنے ہوئے منیش جو پوری کوشش تھی بھارتی سینہ کی وہ یہ کہ ان پوسٹ کو پوری طرح سے نیستہ نبود کر دیا جائے اور کوئی بھی سیویلین کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا تھا اس میں منیش پنکج اسی کے تحت یہ کوئی ریسوانس کیا گیا اور ٹارگٹیٹ فائرنگ کی گئی پہلے پروپر ریکی کی گئی اور یہ دیکھا گیا کہ پاکستان کہاں سے اپنے شیلنگ کر رہا ہے اور اس کے ساتھ بیک سپورٹ کے طور پر پیچھے سے آٹی شیلنگ کر رہا ہے اور بھارت کے سیویلین لوگوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے اب یہ تھرمل ایمیج کی بات جس میں آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ پاکستانی فلاگ لگا ہوا ہے اور پھر اس کے بعد ایٹی جی ایم کا گولا سیدھا اندر کی طرف گیا اور وہ بلکل پن پوائنٹ آپریشن کے تحت اس کو تباہ کرتے ہوئے دکھائی دی رہا ہے اور پھر جو پاکستانی فلاگ ہے وہ ڈاؤن ہوتا ہے دراصل یہ پورا ایریا تندھار کے ٹھیک سامنے لیپا کا علاقہ ہے لیپا جہاں پر پاکستانی ٹیریسٹوں کا ایلفہ ٹری کنٹرول روم ہے مین ہب ہے اور وہی سے وہ چاہے دودنیال ہو چیلا بندی علاقہ ہو یا پھر عبدالبین مسود یا یہ تمام جو ایریاز ہیں جو کی لانچنگ پیٹ اور ٹیرر کیمز کے ہب ہیں وہاں سے گھسپیٹ کروانے کی کوشش کرتا ہے اس سمیں اس پورے علاقے میں برف ہے تھرمل ایمیج کے ذریعے بھی آپ کو دکھائی دے گا کہ جس طریقے سے پین پوائنٹ آپریشن کیا گیا خاص طور پر یہ بات دیکھی گئی کہ بنکر کے علاوہ اور کہیں بھی نہ جائے یہ بنکر اس لئے بھی نٹوریس ساتھ کیونکہ تنگدار کے علاقے میں جو الگ الگ ایریاز ہیں اس سمیں انڈیا ٹیوی کو اس بات کی پوری جانکاری ہے خاص طور پر چار ایسے گاؤں ہیں جس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا اور چوبیس پچیس یعنی بائیس تاریخ سے لے کر بائیس فروری سے لے کر چھبیس فروری تک لگاتار تباہی مچانے کی پاکستان نے کوشش کی تاکہ یہ گھسپیٹ کروا سکتا ہے اور انڈیا ٹیوی کو اس بات کی بھی جانکاری ملی ہے کہ یہ پین پولنٹ آپریشن کے تحت اس ایریا کو ٹھکانا نشانہ بنایا گیا جہاں سے بیٹ ایسے بلکل تو جس ایریا کو نشانہ بنایا گیا تھا منیش ہمیں ایک بار درشکوں کو پھر دکھا رہے ہیں یہ آپ دیکھیں میں نے گولے میں بنایا ہے یہ پاکستان کا فلاغ یہاں پر نظر آ رہا ہے یہ آپ دیکھیں یہ پاکستان کا جھنڈا ہے فلاغ ہے جس کو ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس لال گھیرے کے اندر اندر یہ آپ دیکھیں یہاں تصویر میں یہ فلاغ نظر آ رہا ہے بلیکن وائٹ یہ ایمیج ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے انڈین آمی نے یہ پاکستان کی پوست کو پوری طرح سے تباہ کر دیا ہے فروری یعنی دو تاریخیں ان میں چوبیس اور پچیس تاریخ کو چوبیس تاریخ کو راجوری سیکٹر پچیس تاریخ کو تنگدھار یہاں پاکستانی پوست کو پوری طرح سے ٹارگٹ کیا گیا کوئی بھی سیویلین کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا ہے پوست پوری طرح سے تباہ کر دی گئی ہے فلاغ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کا صاف ان تصویروں میں نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے یہ دو پوست پوری کی پوری تباہ کر دی گئی ہیں اور لگاتار منیشہ ہم اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ بھارت کبھی بھی پہل نہیں کرتا ہے چونکہ پاکستان کی طرف سے ہمیشہ پہل ہوتی ہے تو جوابی کارروائی جو ہے وہ ہمیشہ بھارت کی طرف سے کی جاتی ہے انڈیا نامی نے اس بار بھی جوابی کارروائی کی اور دو پوست کو پوری طرح سے نیستہ نمود کر دیا یہ ہم آپ کو لال گھیرے کے اندر دکھا رہے ہیں یہ پاکستانی فلاغ یہاں پر نظر آ رہا ہے بلیکن وائٹ یہ ایمیج ہے لیکن آپ دیکھیں ہم نے پورا ویڈیو بھی آپ کو دکھایا تھا کہ کس طرح سے دو پاکستان کی پوست پوری طرح سے نیستہ نمود انڈیا نامی نے کی اور یہ سب کچھ جوابی کارروائی ہوئی چوبیس اور پچیس فروری کے یہ دو ویڈیوز ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستانی پوست کو پوری طرح سے تباہ کر دیا گیا ہے اور اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے جس کے لئے چلتے ہیں میرے سہی ہوگی سورف شرما کے بات